بسم اللہ الرحمن الرحیم جب میں آ کر ادھر ادھر دیکھا جب میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا زیب تل فوت الپات میں بھی شوقت اردو لیکچر سے آپ سے مقاطم ہوں اردو لیکچر میں ہم جماعت دوہن کے ایک سار غزر میں سے فیران برقموری کی غزر کو پڑھ رہے تھے آج فیران برقموری کی غزر کے شیر نمبر تین کو پڑھیں گے شیر کو دیکھیں یوں تو ہنگا میں اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق یوں تو ہنگا میں اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھیکانہ بھی نہیں شیر کی مشرفات دیکھیں ہنگا میں اٹھاتے نہیں شور نہیں مچاتے او دھم نہیں مچاتے ایسوں کا ایسے آج سو کا ایسے محبت کرنے والوں کا ٹھیکانہ مقام جگہ یہاں مراد ہے اعتبار بھروسہ اس شیر کا محبن یوں ہوگا کہ سچی محبت کرنے والے لوگ تو تکلیفِ مصیفتِ پریشانیاں بھگا کرتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا جگہ مناظرانی نے کہا تھا کہ یہ عشق نہیں آسان بس کتنا سمجھ لیجئے یہ عشق نہیں آسان بس کتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور روپ کے جانے ہیں یہ عشق آسان نہیں ہوتا عشق کرنے والوں کو بہت سی مصیفتوں پریشانیوں تکلیفوں اور عزمیشوں سے حزر نہ بڑھتا ہے اور سچا عاشق ہی ان تکلیفوں مصیفتوں پریشانیوں اور عزمیشوں کو برداشت کرتا ہے لیکن دنیا میں آپ کو ایسے ناکرام عاشق بہت ملیں گے جو ان تکلیفوں مصیفتوں پریشانیوں کو برداشت نہیں کر باتے اسی چیز کو فرادورہ کبھی نے اپنے دار میں یوں پیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یوں تو ہنگا میں اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں شاید کہیں کہ سچی محمد کرنے والے سچے عاشق اپنی زبان پر شکوا اور شکایت نہیں لاتے مگر اے دوست ایسے لوگوں کا کوئی اعتبار کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کی اپنی کوئی منظر نہیں ہوتی کوئی اپنا ٹھکانہ نہیں ہوتا کسی شاید میں یادو کہا کہ منزلوں پہ آکے لکھتے ہیں دلوں کے کاروان منزلوں پہ آکے لکھتے ہیں دلوں کے کاروان کشکیاں ساحل پہ اکثر ڈوٹتی ہیں پیار دی عزیز اللہ تعالیٰ یہ جی فراغ اور اکپنیٹی غزل کے اشار نبر تین کی تشریف مجھے امید ہے آپ کو میرے لیکچر پسند آیا ہوگا نیکس لیکچر میں میں آپ کو مزید فراغ اور اکپنیٹی غزل کے اشار کی تشریف پڑھا دوں گا اللہ پیس موسیقی